موسیقی اسلام علیکم فرینڈز حاوریوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی فیرول سرمن اور اس لیسن کی آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری تو چل کے فرینڈز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے فیرول سرمن یعنی کہ الویدائی خطبہ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ الویدائی خطبہ جو ہے یہ آخر کس تاریخ کو دیا گیا تھا تو فرینڈز فیرول سرمن دیا گیا تھا نائنٹھ ڈے اوف زلحج زلحج کی نو تاریخ کو دیا گیا تھا اور اس وقت جب یہ دیا گیا تھا تب سال کون سا تھا تو فرینڈز جو اس ٹائم ہجری کون سے چل رہی تھی ہجری تھی ہمارے پاس ٹین اے اچ دسویں ہجری تھی اور اس کے علاوہ کون سی صدی اسوی میں یہ دیا گیا تھا یہ دیا گیا تھا سکس ٹھرٹی ٹو سی ای یعنی کہ چھ سو بٹیس صدی اسوی میں یہ خطبہ دیا اور اب یہ جو خطبہ ہے فرینڈز یہ دیا کس نے ڈیلیور کس نے کیا یہ ڈیلیور کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کب دیا آپ نے جب اپنی زندگی کا پہلا حج کیا وہی آپ کی زندگی کا پہلا حج بھی تھا اور آخری بھی تھا آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا یہ والا مطلب پہلا بھی کہلیں اور آخری بھی کہلیں اس کے موقع پر آپ نے جو ہے خطبہ حجات الویدہ لوگوں کو وہاں جو موجود حاجی تھے ان کو ڈیلیورڈ کیا تو فرینڈز اب یہ خطبہ انہوں نے کس جگہ دیا یہ خطبہ دیا تھا یہاں عرفات کی پہاڑی پر اور عرفات کی پہاڑی کے ساتھ ہی بلکل یورانا ویلی ہے تو وہاں عرفات کی پہاڑی سے ہوتے ہوئے یورانا ویلی میں روک کر آپ نے جو ہے یہ خطبہ دیا اور ہمیں یہ خطبہ جو ہے حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ملتا ہے کسی ایک بک میں نہیں تمام جو بکس ہیں حدیث کی اس میں اس خطبے کا ذکر موجود ہے اور فرینڈز یہ کون شہر میں آپ نے جو ہے دیا تھا دلیورٹ کیا تھا تو یہ آپ نے خطبہ دیا تھا مکہ مکرمہ میں مینہ کی وادی سے ہوتے ہوئے جب آپ حاجیوں کو قیادت کر رہے تھے یہ ہے مینہ کی وادی مینہ کی وادی سے آپ لے کر گئے تھے حاجیوں کو اور وہاں سے لے جا کر آپ نے پھر انہیں عرفات کی پہاڑی پر یہ ہے عرفات کی پہاڑی اور یہاں پر جا کر آپ نے انہیں جو ہے روک دیا تھا اور یہاں پر حاجیوں کو روک کر پھر آپ نے جو ہے اپنا خطبہ دینا شروع کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور باقی تمام حاجی جو ہیں وہ آپ کے اردگرد آگے پیچھے دائے بھائی کھڑے ہوئے تھے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کی کیا تھی وہ وہ یہ تھی کہ اے لوگوں مجھے دیہان سے سنو پتہ نہیں کہ اس سال کے بعد اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود بھی ہوں گا یا نہیں اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ جو میں تم سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں تم میرے سے بعد آنے والے جو میری امت ہے میرے لوگ ہیں ان سب کو پہنچا دینا یہ ایک امانت کے طور پر کہا اور کیا باتیں آپ نے اپنے آخری الویدائی خدمے میں کی اور سب سے مین بات جو آپ نے کی کہا کہ لوگوں کو کہ دیکھو جس طرح سے یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر تمہارے لئے عظمت والا ہے حرمت والا ہے اسی طرح سے تمام مسلمانوں کی جان اور مال ان کی لائف اور پروپرٹی تمہارے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر مقدس جان لو حرمت والی جان لو یعنی کہ کسی کی ناحق جان نہ لو اور کسی کی جائدات پر ناحق قبضہ جو ہے وہ نہ کرو اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدمے میں کیا کہا آپ نے فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب سے ایک دن ضرور ملو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کا حساب لے گا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سود لینے سے منع کر دیا ہے اسی لئے آج سے ابھی سے سود کو اپنی زندگی میں سے ختم کر دو اس میں نہ تو تمہارا کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی کسی دوسرے کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں شیطان سے بچتے رہو سیدھے راستے پر چلتے رہو اور اپنے جو ہیں آمال صحیح کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب لے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے جو ہیں عورتوں کے معاملے میں تمہیں کچھ حقوق حاصل ہیں تمہیں رائٹس حاصل ہیں لیکن یاد رکھو کہ عورتوں کو بھی تم پر کچھ حقوق حاصل ہیں اور فرنڈز آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کس قدر جو ہے عورت زلالت بھری زندگی گزار رہی تھی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ماں کی عزت نہیں تھی بہنوں کو کوئی جائدات میں سے حصہ نہیں دیتا تھا یہ جو سب وومن رائٹس ہیں یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں کہ کس طرح سے وومن وومن میں سب آ جاتی ہیں ماں بیوی بہن بیٹی یہ سب عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ماں کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا ہیں بہن کے کیا ہیں اور بیٹی کے کیا ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے حقوق کا خیال رکھتی ہیں تو تم بھی عورتوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ اور انہیں خوراک اور لباس جو ہے وہ دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فائف پلرز آف اسلام آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ فائف پلرز کون سے ہیں جی بالکل یہ فائف پلرز جس پر اسلام کی امارت کھڑی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو شرک نہ کرو اور صلات جو ہے ادا کرو یعنی کہ نماز وقت پر ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اپنی دولت میں سے زکاة دو اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی ضرور ادا کرو اپنی زندگی میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر زور دیا اپنے آخری خدمے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمام انسان جو ہیں آدم کی اولاد ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے یعنی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بٹری ہے ہاں اگر ہے بھی تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر یا سالحہ عمل کی بنیاد پر ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمے میں کہا اے لوگو سیدھے راستے پر چلو کیونکہ تم نے اللہ کی حضور ایک دن پیش ہونا ہے اور اپنے عامال کا جواب دینا ہے اس لئے ہمیشہ جو ہے سیدھے راستے پر چلو کبھی بھی سیدھے راستے سے بھٹک نہ جانا یہاں تک کہ میرے جانے کے بعد بھی یعنی کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تب بھی سیدھے راستے سے مت بھٹک جانا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کا درس دیا وہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ ہی تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغمبر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک تو ہے پہلی چیز قرآن پاک اور دوسری چیز ہے سنہ یعنی کہ میری سنت میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑتا ہوں اگر تم ان دونوں چیزوں کی پیروی کرو گے ان دونوں چیزوں پر عمل کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ہمیشہ تم صحیح راستے پر چلو گے اس کے بعد اس خطبے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میرے جو یہ الفاظ ہیں یہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں انہیں اور ان کے بعد جو آئیں مطلب آگے سے آگے پہنچاتے رہو یہاں تک کہ آخری جو ہے ہو سکتا ہے کہ آخری لوگ میری باتوں کو ان لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھیں جو یہاں پر مجھے براہ راست سنتے ہیں اور یہ بھی لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ اے لوگوں تم گواہ ہو میرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنے جو سرمن ہے جو آخری خطوہ ہے اس کا آپ نے اختتام کیا تو فرنس یہ تھی ہماری دیفیورل سرمن کی سمری